اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ پاک سے دعائے آپ ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں جی ویورز تو آج کی جو ویڈیو ہے بہت انفرمیٹیو ہے تو جلدی سے سب لوگ جو ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کے شروع ہونے سے پہلے ساتھ دی گئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو کا نوٹفکیشن جو ہے وہ ملتا رہے جی ویورز تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ج اپنے بھی پرماننٹ قسم کی جو آپ میٹ گلوز یوز کرتے ہیں سوری لپسٹک یا پینٹ تو آپ اس کو ایزی لی اتار سکے تو وہ کس طرح سے پاسیبل ہے تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائم کو ویسٹ کیے بغیر تو جی ویورز اس وقت میرے پاس بہت ہی جو میٹ قسم کے ہیلپ گلوز ہیں اور یہ پرماننٹ ہے ان کو لگائیں تو پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی سے یہ اترنا مشکل ہو جاتی ہے یہ ایک میرے پاس ہدا کا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ا ہوتوں سے ریموف کرنے ہیں تو وہ بہت ایزی ہے سم ٹائم ہم یوں پانی سے جب فیس واش کرتے ہیں تو کلینزنگ یا لپسٹک کو اتارنا شروع کرتے ہیں تو وہ سائیڈوں پہ بہت زیادہ جو ہے وہ لگ جاتی ہے یہ سب کے ساتھ پرابلم ہوگا آئی ہوپ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایزی لی اپنے پورے فیس کو خراب کیے بغیر لپسٹک کو اچھے سے ریموف کر سکے تو آپ نے کرنا یہ ہے یہ کومن سی چیز ہے یہ ویزلین ہے اور یہ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے جب ہی آپ اس کو اتارنا چاہیں تو اس کا جو ہے ہلکا سا مساج کریں اور میں آپ کو بہت ہی مزے کی جو ہے ایک ٹرک شیئر کرنے کے لئے جا رہی ہوں اگر آپ کے پاس اچھا سا گلوز نہیں ہے تو آپ بہت ہی زبردست اور اچھے طریقے سے جو ہے وہ ایک گلوز بھی بنا سکتے ہیں کیسے بنا سکتے ہیں یہ میں آج شاہر آپ کو ضرور بتاؤں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے ہلکا سا یہاں پہ جو ہے پینٹ جو اپلائی کیا ہے اور اس کے بعد آپ کسی بھی اپنے میک اپ کٹ کی ایک سائیڈ پہ اس طرح سے لے لیں اور اس کے بعد اگر آپ اس کو پرمنٹ کو گلوز کی صورت میں بنانا چاہتے ہیں تو چلیے یہ بھی ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ انشاءاللہ ایزیلی سکھ جائیں گے کہ آپ نے اس کو ریموو کیسے کرنا ہے اب جیسے کہ یہ میں نے اپلائی کر دیا ہے یہ پرمنٹ کلر ہے اگر ہم اس کو ڈائریکٹلی اس کو ریموو کرتے ہیں تو یہ اتنا اچھے سے ریموو نہیں ہوگا جتنا کہ ہم اس کو ویزلین کے سات ساتھ کر لیں گے تو جی ویوز یہ دیکھیں اس کو پہلے تو ہم نے اس کو گلوز کی شکل میں لے کرنا ہے جیسا کہ می نے اس کو پلائی کیا اور اس طرح کرتے گئے ہیں اس کو تو یہ بہت ہی زبردست اور شائنی اور گلوسی سا جو ہے وہ گلوز بن جائے گا تو آپ اپنے لپس پہ جب اس کو لگائیں گے تو یہ بہت ہی زبردست لگے گا ہلکا سا کومبیکٹ لگائیں اور اس کو اپلائی کریں اور بہت ہی زبردست بن جائے گا تو جی وضعی ہے تو آپ نے سیکھ لیا میٹ لپسٹک کو آپ اچھا سا جو ہے وہ لپ گلوز کیسے بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زبردست اور شاندار رہے گا اس کو ضرور آپ نے اپلائے کرنے اور ٹرائے کرنے اور اگر آپ میٹ لپسٹک کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ذرا سی جو ہے وہ ویزرین جیل کی کوئنٹیٹی کو بڑھا کے اس کو اچھے سے یوں مکس کریں اپنے ہونٹوں پر بار بار لپ بام کی طرح اس طرح سے یوں اپلائے کریں جب یہ ہو جائے گا تو دیکھیں کتنا زبردست اور اچھے سے یہ میں بھی آپ کو اس کو نیٹ کر کے دکھاتے ہوں یہ بہت کوئی جو ہے وہ ریموو ہو جائے گا جی ویورز تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بغیر پھیلے یا کچھ بھی یہ بہت ہی اچھے سے نیٹ ہو رہے امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے وہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور یہ دیکھیں مزید اگر کچھ سپورٹ رہ جائے تو ہم اس کو کیونکہ میں نے بہت ہی کم کونٹیٹی لی تھی یہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کو اچھے سے ریموو کرنا ہے تو اس کے اوپر ہلکا سا یوں مساج کی طرح جو ہے وہ ویزلین کو آپ کرتے رہے جیسے یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ بہت ہی اچھے سے نیٹ ہو جائے گی ساری کے ساری وہ جو ہے ویزلین اس کو ختم کر دے گی آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کریں اور وہ ایزیلی جو ہے وہ اس کو نیٹ کر سکیں جی ویورز تو یہ جی ہماری جو لپسٹک ہے وہ ریموو ہو چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بغیر کسی سرکل اور سپورٹ کی ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہے تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیے گا تھنکس پور واشنگ اللہ حافظ